مدلو کچھ دن پہلے براڈر ویو کے اس اپیسوڈ میں نیتن یاہو کی سرکار کے اوپر چھائے ہوئے کالے بادلوں کے بارے میں میں نے بات کی تھی کہ نیتن یاہو کو باہر سے بھلے ہی امریکہ یا پھر دنیا بھر کا پریشر نہ ہلا پایا ہو لیکن ملک کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ اس کی سرکار کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہیں اور اس کی سرکار گر بھی سکتی ہے اچھا اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ الٹرا آرثوڈاکس جوز جو ہیں ان کی ایک پارٹی ہے جسے کہتے ہیں شاہس پارٹی شاہس پارٹی کے ساتھ نیتن یاہو کی انبین ہو گئی ہے اور شاہس پارٹی کی اور اتمر بن گویر کی جو ڈیمانڈز ہیں واپس میں کنٹرائڈکٹ کر رہی ہیں دونوں اس کے اتحادی ہیں اور یہ کوالیشن پر ٹکا ہوا ہے دونوں کی سیٹیں اس کو چاہیے ہیں اگر دونوں میں سے کسی ایک پارٹی نے اس کو لال جنڈی دکھا دی تو اس کی گورمنٹ گر جائے گی شاہس پارٹی ایک بل لے کر آئی تھی اور اس بل کے اندر انہوں نے میوسپلیٹی کی جو رابائیز ہیں جو کہ پنڈت یا مولوی سمجھ لیں یہودیوں کے وہ اپوائنٹ کرنا چاہتے تھے خود کے لیکن اتمر بن گویر کی پارٹی نے اس کی مخالفت کی تھی ایسا ریزلٹ وہ بل دھپڑ دوس ہو گیا تھا اس پر شاہس پارٹی والوں نے اس کو وارننگ دی تھی کہ تمہاری گورمنٹ گر جائے گی لیکن آج الٹرا اورتوڈوکس جوز کے ہی حوالے سے ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا ہے اور یہ پہلے والے سے بڑا واقعہ ہے اس نے مزید سنکٹ میں ڈال دیا ہے اس کی سرکار کو اور ہو نہ ہو ممکن ہے کہ اس کی دوریں کہیں نہ کہیں سے امریکہ سے یا ویسٹرن جو ممالک ہیں وہاں سے ہلائی جا رہی ہوں کیونکہ دنیا بر سے پریشر ویسے ہی آ رہا ان کے اوپر اور یو این سیکیورٹی کانسل کی ریزولیشن پاس ہونے کے باوجود بھی نیتن یاو بس نہیں کر رہا تو ممکن ہے کہ اس دیولپمنٹ کو کہیں نہ کہیں سے امریکن آج شیرواد حاصل ہو ہوا یہ ہے کہ ان کی ایک سپریم کورٹ ہے اگریلیوں کی وہاں پر ایک کیس لگا ہوا تھا اور وہ کیس یہ لگا ہوا تھا کہ وہاں کے جو الٹرا اورتوڈوکس جوز ہیں جو کے تیرہ پرسنٹ ہیں اسرائیلی پاپولیشن کے تیرہ پرسنٹ ہیں لیکن یہ نہ فوج میں نوکری کرتے ہیں نہ یہ کسی اور سرکاری ادارے میں ملازمت کرتے ہیں یہ سارا دن کھاتے پیتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر اپنا جو وقت ہے یہ عبادت میں اور پریچنگ وغیرہ میں سرف کرتے رہتے ہیں بھار کی دنیا سے ان کا میل جول کم ہوتا ہے الٹرا اورتوڈوکس جوز کا اور ان ٹاپ آف دیٹ یہ کمیونٹی بلیو کرتی ہے کہ جب تک اسرائیل کی ریاست موجود ہے مسائیہ نہیں آسکتا کیونکہ مسائیہ نے اچھے ٹائم میں تھوڑی آنا ہے مسائیہ نے برے ٹائم میں آنا ہے برے ٹائم میں آنا ہے برے ٹائم میں آ کے ہمیں دنیا کا بادشاہ بنانا ہے یہ ان کی ٹیچنگز ہیں تو وہ کہتے ہیں جب تک یہ موجود ہے نا اسرائیلی ریاست تو ہمارا مسائیہ آ نہیں سکتا یعنی یہ ایک بیریئر ہے مسائیہ اور ہمارے درمیان اسرائیل کی ریاست ایک بیریئر ہے اسی لئے وہ اسرائیل کی فوج میں بھی نہیں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جو ریاست ہمارے مسائیہ اور ہمارے بیچ میں بیریئر ہے تو اس کو ہم کیوں پروٹیکٹ کریں بھائی نہیں جاتے یہ ان کی ریلیجیس ٹیچنگز ہیں انٹریسٹنگ ٹیچنگز ہیں بڑی تو ان کو ایک طرح سے انہوں نے اسرائیلی سرکار نے رائٹ فروم 1948 بنگوریون کے زمانے سے لے کر وہاں سے لے کر ان کو ایکزیمشن دی ہوئی تھی اچھا ان کی ایکزیمشن دینے کی خود کی وجہ تھی نیشنل سیکیوریٹی کا مدہ تھا کہ بھائی ایک ایسا گروپ جس کی لائلٹی ہی نہیں ہے اسرائیلی ریاست کے ساتھ ان کو اگر فوج میں ڈالیں گے تو یہ تو دھبردوس کر دیں گے سارا کامی ممکن ہے کہ آگے چل کر یہ دشمنوں کے ساتھ بھی مل جائیں اور ہمیں نقصان پہنچائیں اس طرح کے خیالات اس طرح کے جو کنسرنز ہیں وہ دکھائی جاتے رہیں ایسا ریزلٹ رائٹ فروم 1948 ان کو کر دیا تھا ایکزیمٹ انہوں نے کہ تم ادھری رہو گھر پہ تمہیں گورنمنٹ کی سویدھائیں ملیں گے پیسہ ویسا تمہیں دیں گے گرانٹس ایڈ سارا کچھ تمہیں دیں گے وہ ان کو دیتے رہتے ہیں ازرائیلی باقی کے جو ازرائیلی ٹیکس بڑھتے ہیں اس کا بڑا حصہ ادھر بھی جاتا ہے ان کو فری فنڈ میں ملتا رہتا ہے سارا کچھ کھاؤ پیو ایش کرو اچھا یہ اتنے زیادہ کنسروریٹیو ہوتے ہیں موبیل فون یوز نہیں کرتے انٹرنیٹ یوز نہیں کرتے ٹی وی ان کے گھروں میں نہیں ہوتا الیکٹرانیس کے بہت سارے سامان ان کے گھروں میں نہیں ہوتے اگر کسی نے بزنس کے پرپس کے لیے یوز بھی کرنا ہے انٹرنیٹ تو وہ صرف ایمیل اور اس حد تک صرف میسیجز پہنچانے کی حد تک یوز کر سکتا ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال اگر ہوگا تو ان کے اوپر اثر پڑے گا ان کی جنریشنز کے اوپر اثر پڑے گا باہر کی انٹرفیرنس بہت زیادہ ان کے اندر ہو جائے گی اور اس سے ان کے جو ویلیوز ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں اب اس کمیونیٹی کے حوالے سے اسرائیل کے اندر ایک کیس لگا ہوا تھا کہ ان کو کیوں اگزیمشن حاصل ہے جب سارے اسرائیل کے اندر فوج میں جا رہے ہوتے ہیں اچھا یہ قانون ہے وہاں پر قانون یہ ہے کہ دریوز اور یہ جو یہودی ہے اور ایک اور دوسرا مذہب ہے وہاں پر ان تینوں کے اوپر لازم ہے کہ یہ جو ہیں اسرائیلی فوج میں کالج کے بعد تین سال تک یہ سرب کریں ہر اسرائیلی فوج کے اندر سرب کر رہا ہوتا ہے یعنی تین سال ان کی منڈیٹری ہوتا ہے وہ مطلب لازم ہے ان کے اوپر فوج کے اندر نوکری کرنا چاہے امیر کا بچہ ہو یا غریب کا بچہ ہو تین سال تک فوج میں نوکری کرنا لازمی ہوتا ہے عورتوں کے لیے دو سال ہوتا ہے مردوں کے لیے تین سال لیکن ان کے اوپر نہیں تھا الٹر آرثر لوگ جوز جو ہیں ان کے اوپر نہیں تھا تو کیس لگا ہوا تھا کہ ان کے اوپر کیوں نہیں ہے جنگ چھڑی ہوئی ہے سارے لڑا رہے ہیں یہ نہیں لڑا رہے جبکر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی سپریم کورٹ نے آج یہ ایک ہسٹوریکل فیصلہ دے دیا ہے اور اس فیصلہ نے نا صرف نیتن یاو کی گومنٹ کو بلکہ ازرائیلی ریاست کو علاقہ رکھ دیا ہے اور سیول وار چھڑنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے ملک کے اندر سیول وار چھڑنے کا پروپر خطرہ موجود ہے اور یہ میری انیلائیسز نہیں ہے یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو یہ خبر بتا رہا ہوں آپ کو انیلائیسز نہیں ہے اچھا اس خبر کا ریفرنس بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن پہلے آپ ہارز کی یہ خبر دیکھ لیجئے کہ ان ابلو ٹو نیتن یاوز گومنٹ ازرائیلز ٹاپ کورٹ رولز سٹیٹ مست ڈرافٹ الٹرا آرثوڈاکس انٹو آئی ڈی ایف الٹرا آرثوڈاکس کو فوج میں زبردستی زبردستی جا کر تو آپ ان کو بھرتی کراؤ اور ان کو لڑواؤ فوج میں اچھا نائن زیرو سے یہ فیصلہ آیا ہے ساروں کے ساروں نے یہی فیصلہ دیا ہے صرف نیتن یاوز کے رولنگ کولیشن کی بات نہیں ہے یہ ازرائیلی ریاست کی بات ہے اب ذرا ان کے جو لیڈرز ہیں الٹرا آرثوڈاکس کمیونٹی کے جن کو ہر ایڈی بھی کہتے ہیں ہر ایڈی یہ بھی ان کا نام ہے تو ان کے ادھر آپ رییکشن دیکھئے ان کے جو منطری شنتری ہیں شاس پارٹی انہی کی ریپرزنٹیٹیو ہے تو ان کے جو منطری ہیں ان کا رییکشن چیک کریے گا کہ وہ کیا رییکشن دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ازرائیل کے ٹاپ کورٹ وانٹس ٹو فورٹس ریلیجس وار ہماری جو کورٹ ہے یہ دھرم یود چاہتی ہے یہاں پر دھرم کے نام پہ لڑائی خون خرابہ مارک اٹھائی چاہتے ہیں ہر ایڈی ممبر آفہین سیٹ بلسٹ ڈرمیٹک رولیگ آن اٹھر آرثوڈاکس درافت ریہائی کورٹ زی یونانیموس رولیگ رویگ رویگرین تو یہ بڑی چیز ہوئی ہے اصل میں ان کے جو خود کے لوگ ہیں اس ڈیسیشن سے پہلے بھی ان کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے کہ جیل جائیں گے لیکن فوج میں نہیں جائیں گے کیونکہ فوج میں جانا ہمارے دھرم کے خلاف ہے اسرائیل کی ریاست اور اس کو پروٹیکٹ کرنا یہ ہمارے دھرم کے خلاف ہیں الجزیرہ کی اگر آپ اسٹوری کا یہ حصہ دیکھئے تھوڑا سا پرانا ہے کچھ ہفتے پرانا لیکن ریلیونٹ ہے تو انہی جوز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ لازٹ ویگ ساؤزنڈ آف والٹر آرثوڈکس پہلے بھی انہوں نے کچھ ہفتے پہلے کوئی اسی طرح کا آرڈر دیا تھا لیکن وہ اتنا بائنڈنگ نہیں تھا ایک طرح سے اس میں کچھ روم تھا کہ اس مسئلے کو آگے ڈیلے کیا جا سکتا ہے لیکن اب تو انہوں نے امیڈیٹ ایفیکٹ کے والا فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ فیصلہ بائنڈنگ ہے فوری طور پر ان کو ان لسٹ کرنا شروع کر دو اور لڑاؤ ان کو جا کر ہماس والوں کے ساتھ تو ایک کیاوس مچا ہوا ہے وہاں پر کیاوس مچا ہوا ہے ایک کمیونٹی جن کی سگنفیکنٹ تعداد ہے اسریلی پاپولیشن میں ان کو ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ زبردستی اٹھا کر تو فوج کے اندر پھینکنے کی کوشش کی جارہی ہے موسیقی